عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلات تم خیز موجوں سے وہ گبرائیہ نہیں کرتے یہ شیئر کہنے کا میرا ایک مقصد ہے میرا ایک پرپز ہے اور کس لیے میں نے کہا کل سے سوشل میڈیا پہ پرسوں سے اس سے دو دن پہلے سے جو ویڈیو آصف اشرف جلالی صاحب کی وائرل ہے اس کے حوالہ سے گفتگو ہر عام و خاص جو ہے وہ کر رہا ہے میں نے بھی اپنی رائے کا حق جو رکھتے ہوئے دی جو رائے کا حق تھا میرا وہ میں نے پہنچایا لوگوں تک اور چند سوالات جو ہیں وہ میں نے جلالی صاحب کے لیے آگے رکھے پٹھ کیے تو اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ جو ان کے فالورز ہیں نیچ حرکتوں پہ آگے آئی ٹی رپورٹ کی اور رپورٹ کرنے کے بعد اس کو 24 آرز کے لیے بلوگ کر دیا گیا مزہ تو تب تھا جلالی صاحب آپ کے فالورز میرے اس موقف کو آپ تک پہنچاتے شیئر کر کے پہنچاتے کہ یہ بندی نہ تو میں کوئی حجت ہوں نہ میں کوئی دلیل ہوں بہت بڑی اہل سنت پر جماعت کے حوالہ سے ایک ادنا سی سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی ابھی بھی سیکھ رہی ہوں ابھی بھی میں حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادی مداز اللہ العالی کی شاگردی میں ہوں بہت کچھ ابھی مجھے سیکھنا ہے شاید زندگی ختم ہو جائے لیکن علم جو ہے وہ سیکھنا باقی رہ جائے تو آپ کے فالورز کو چاہیئے تھا کہ میرے جو سوالات میں نے اٹھائے تھے جو میں نے پٹھ کیے تھے خطا کے حوالے سے وہ ویڈیو آپ تک پہنچاتے الٹا انہوں نے میری آئی ڈی رپورٹ کر دی بہرحال یہ ایک نیچ حرکت ہوتی ہے جب ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو بات یہاں میں کرنے لگی ہوں جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ جرالی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں فرق یہ ہے بات عقیدہ کی نہیں بات عقیدت کی ہے میں نے کل بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا آپ کے فالورز نے پیر نصیر الدین شاہ صاحب سجادہ گولرہ شریف کے اصلی وارث سا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے میں ان کے در کی منگتی بیکاری سگ ان کی ویڈیو جو ہے وہ ثبوت کے طور پر مجھے بیجی میں نے اس ویڈیو کو سنا آپ فرما رہے ہیں کہ معصوم ان الخطا انبیاء اکرام ہیں اور جو حسنین کریمین ہیں یا ان کی والدہ ہیں وہ معصوم ان الخطا نہیں مگر محفوظ ہے سب سے پہلے غور کرنا ہوگا کہ وہ انبیاء کے لئے کہہ رہے ہیں کہ معصوم ان الخطا اللہ تبارک و تعالی نے صرف انبیاء کو پیدا کیا ہے لیکن اہلِ بیتِ اطہار کو محفوظ رکھا ہے تو محفوظ رکھا کیوں رکھا اسی کیچا گری میں لے جانے کے لئے محفوظ رکھا درجہ ڈیفرنٹ آگیا درجہ دوسرا آگیا یعنی خطا سے پاک نہیں خطا سے محفوظ رکھا اور آپ نے برملا بڑے تلخ لہجے میں بڑے سخت لہجے میں آپ نے پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالہ سے بات کی کہ انہیں معصوم نہ سمجھا جائے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جیسے کسی اپنے سے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ حقیر آدمی کو تنز ہم کرتے ہیں تنز و تشنی کرتے ہیں آپ کا لہجہ وہ تھا آپ کے عقیدہ سے آپ نے گولڑا شریف جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کو حوالہ بنایا ان سے کون جو ہے وہ تصادم کر رہا ہے ان کے عقیدہ سے عقیدہ سب کا یہی ہے کہ معصومان الخطا فقط انبیاء اکرام ہی ہے بات آپ کے لہجے کی ہے بات آپ کے اندازے گفتگو پہ ہے حضور علیہ السلام اپنی شہزادی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہہ کو کہتے ہیں فاطمہ بدعا تو منی فاطمہ مدقا تو منی فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکرا ہے جس میں میری روح بستی ہے اور آپ میرے مصطفیٰ کی روح کو خطاوار کہیں سوال یہ ہے میرا آپ میری لکھوں ایڈیز بند کریں گے میری آواز کو آپ نہیں روک سکتے آپ جلالی صاحب رجوع کر لیں اپنی آخرت سمارے بات عقیدت کی ہے عقیدہ کی نہیں میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام محصوم عنی الخطا ہے مگر محفوظ رکھا اللہ رب العزت نے اہلِ بیتِ اتحار کو محفوظ رکھا میرے آپ کے فالورز جو پیر محر علی شاہ کے شہزادے نصیر الدین شاہ صاحب کی ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیں روشل خیالی کے ساتھ سنیں اور آپ سے میں پھر گزارش کرنے لگی ہوں کہ ہوتھے ہچکنڈے نہ اپناو یہ ہوتھا پن اچھا ٹھیک نہیں ہے کسی کی آئی ڈی کو بلوک کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوبیس گھنٹے دے رہا ہوں کسی اس کے چوبیس گھنٹے دے رہے ہیں اپنے لہجے کے چوبیس گھنٹے دیتے ہیں آپ آپ پر صرف سوال ہم پٹ کر رہے ہیں کوئی آپ کو گالی نہیں دے رہے کوئی آپ پر لانتان نہیں کر رہے آپ کو خطاوار نہیں کہہ رہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلط ہی ہوئی ہے آپ کا لہجہ سخت تھا اور آپ کو نہیں یہ استعمال کرنا چاہیئے تھا آپ کے فالورز اس طرح کی پتمیزیاں کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا میں بات یہ نہیں مقابلہ بازی نہیں کرنے لگی حضور علیہ السلام کی شہزادی کے ساتھ اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہو جاتا ہے اور آپ نے کی ہے آپ نے تنز ہے آپ کی گفتگو میں باقی پیرمہر علی شاہ نے خطا کا لفظ استعمال نہیں کیا اور پھر جو نصیر الدین شاہ صاحب کو جو بنا رہے ہیں کہ اصلی شہزادے یہ ہیں جبکہ گولڑا شریف سے اس کا آپ کو رد آ چکا ہے کہ آپ نے غلط کہا ہے اور پیرمہر علی شاہ پر آپ نے بہتان باندھا ہے اس کا رد آ چکا ہے تو دلیل کے طور پر پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کر دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا ہے اس کو تو سمجھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ محفوظ ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہے درجات دیئے ہیں کہ انبیاء اکرام کے بعد ان ہستیوں کو خطا سے پاک رکھا ہے میں نے محفوظ رکھا ہے سمجھیں میں بڑی کم علم ہوں میں پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوں لیکن شاید عدب میں میں پی ایچ ڈی ہی ہوں عشق میں میں پی ایچ ڈی ہوں عقیدت میں میں پی ایچ ڈی ہوں میں باندھی یہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ہاں ہوں میں نے سیکھا ہے عدب میرے مصطفیٰ کے در سے دہلیز سے چوکڑ سے جڑنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی در پہ جانا چاہیے اور وہ در ہے فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کو حضور علیہ السلام کی شہزادی پر جب ابھی حضرت علی المرتضی کی شادی کی بات ہوئی تھی دوسری کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ تو زہرہ کو ازادی اس نے مجھے ازادی اور آپ نے اتنی بڑی جرت کیسے کر لی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں اتنا بلند آواز کر کے اس طرح گفتگو کر کے آپ سے میں ابھی بھی التماس کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتی ہوں کہ رجوع کر لیں رجوع کر لیں ہماری آپ کی کوئی جنگ نہیں آپ اس بات پر رجوع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن جائیں گے آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ سے کوئی مخالفت نہیں ہے اس عقیدہ سے کوئی تصادم نہیں ہے ہمیں صرف آپ سے اس وقت جو تصادم کی راہ بن رہی ہے وہ فقط آپ کے لہجے کی وجہ سے بن رہی ہے آپ کا اندازہ گفتگو درست نہیں ہے جلالی صاحب اس چیز کو سمجھیں لوگوں کو جمیلوں میں نہ ڈالیں کہ پیر گولڑا شریف کی اس بات کا جواب دیں آپ جواب دیں ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے تسلیم کریں آپ اس چیز کو ہم ہرگز ہرگز اہل سنت و جماعت اس کے عقیدہ سے تصادم نہیں کر رہے اصل تکلیف ہمیں ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں محبان اہل بیعت ہے اس لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمیں حشر کے روز جس ہستی کے وسیلہ سے ہم نے جس کوسر مصطفیٰ کے صدقہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے آپ نے ان کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو ان کا نام لے کر کی ہے اس چیز کی ہمیں تکلیف ہے باقی ہم آپ کے عقیدہ اہل سنت سے کوئی تصادم نہیں رکھتے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور میں نادیا خان کا عادری آپ سے کہنے رکھیں اپنے فالورز کو اپنی حد اور اپنی جو قیود ہے ان سے باہر نکلنے کے لیے مت کہیں ورنہ سائبر کرائم میں آپ کا نام دیا جائے گا جو بتتمیزی اور بے ہیائی اور بے شرمی کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے ان کو شرم نہیں آتی بات دلیل سے کی جاتی ہے گالی سے نہیں کی جاتی گالی وہ لوگ نکالتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی آپ اگر میری اس ویڈیو نادیا خان کا عادری کس ویڈیو کو جو بھی کوئی سنتا ہے جلالی صاحب تک ضرور پہنچائے آپ میری لکھوں آئیڈیز بند کر دیں میرے آپ سے کم فالورز ہوں گے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری ایک ویڈیو آپ سے زیادہ وائرل ہے میں جو بات کروں گی اتھینٹیک کروں گی حق کہوں گی سچ کہوں گی اور جلالی صاحب چھوڑ ہو چھے ہت کنڈوں سے منع رکھیں انہیں منع رکھیں محبان اہل بیعت بننے کی کوشش کریں خارجیت ناصبیت کو سپورٹ نہ کریں اللہ رب العزت آپ کو ہدایت کا ایک موقع دے رہا ہے جان چلی گئی ہدایت چھن جائے گی آپ سے آپ راہ اعتدال اختیار کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ